ہکڑے مانو پینجی زا لکھے کہ جائے تے تلاکوں نے لیوں ہک جائے تے تلاک 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 ہانے گھنیوں تلاکوں تھیوں گھنیوں تلاکوں تھیوں اکثر علماء جمیں شافعی بین ہمبلی بین مالکی بین ہنفی بین اکثر علماء چون تھا تے تلاکوں تھی ویوں مائی حرام تھی وی ہانے پیریں مرسلہ نکانت ہی کرے سکے جیس تو ہی حلالوں نہ کرے پر بے طرف اکثر علماء تو کونین کچھ علمائیں ہاں نالا جن جا وٹھان تو جن چہو آئے تے ایو نکاح جکو سو آئے ایو جکو منہ تلاک آئے پے تلاکوں کونین بلکہ ہکڑی تلاک ہک تلاک ہے منہ انیا وہ عورت سندس گھر واریا چاہے تو رجوع کرے سکے تو جمیں وڑا وڑا عالمین امام ابن تیمیہ امام ابن قیم امام سنانی اللہ ما شوکانی سعودی عرب جو جید عالم دین شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باغ سعودی عرب جو جید عالم دین شیخ محمد بن صالح عصمین رحمت اللہ علیہ اہل حدیثی پوری جماعت انہیں جی فتوہ آئے دیو پن دن جو مشہور ہندوستانی عالم سید احمد اکبر آبادی ہندوستان جو مشہور ہنفی عالم مولانا وید الدین خان ایبریل بن جو مشہور عالم گزارے جو کوئی پیر کرم شاعلہ ذری انہیں سب نے جی فتوہ آئے تحق مجلس میں جی کہنے کو مانو ٹے دفعہ یا سو دفعہ تو چوے طلاق 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 چھو اسلام عظیم دین آرے انہیں سو چن جو مکہ نے نویا جی کہنے یکدم طلاق تھی ونے عورت حرام تھی ونے تو جی کہنے کو سو چن جو مکہ ہوا سو تو انہیں کون ملیو نا دین چوے تو جی کہنے کو مانو پنجی گھر واری کے طلاق نہیں آنے چاہے تو انہیں جو مسنون طریقوں چاہے عورت جنہیں ہائے زخان پاک تھی گھر واری انہوں کے پیری طلاق نہیں ایک طلاق بس پچھنے دیں اسلام عظیم وقیل چاہ کر دائیں جنہیں طلاق نامو لکھنائیں چھو ٹے دفعہ لکھنائیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق یا طلاق جن واروب ہک جگہ تے چھو دعا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے ہکڑی گال دائیں گال بودائیں صرف ہک دفعہ چھوڑ سام طلاق پیجی بھی دی چھے دفعہ چھوڑا چھو اللہ نے پناہ جگہ نہیں نوبت اچھی وہنے وقیل صرف لکھے تموہن مانوں کے طلاق نہیں ہک دفعہ یا کہ مجلس میں چھوڑے تمو طلاق نہیں یا ہک طلاق انہیں میں فائط ہو چھائے توانجلا گنجائش آئے طلاق پیجی بھی جہنی طلاق تمہاری نہیں منا عدت شروع ہاں نے جگہ نہیں مائی کے حیز اچھے تھو ترے حیز انہیں جی جگہ سامنا عدت انہیں جگہ نہیں حیز نہ تو چھے ونی عمر جی آئے یا انہیں ننڈھی آئے انہیں حیز اچھے شروع کونتی ہوا چھوٹ ننڈھی عورت جگہ حیز اچھے شروع کونتی ہوا تینجیب قرآن عدت بدائی آئے جہ مجا معلوم تھو تو نکاب تھی سگے تھو بھئی عدت تنہیں تھی نہیں جانے نکاح ہو جائے نا وہ طلاق چھے یا مرسبری بنے سو انہیں مجاہیں ثبوت ملے ہو تو وہاں چھوکری جگہ حیز نہ آئے ہوا تینجو نکاب تھی سگے تھے چھوٹ اللہ تعالیٰ انہیں عدت بیانتی عدت نکاح کھاں پوئے تھی اگر میں تھی دیا عدت نکاح کھاں پوئے تھی صحیح سے دیگا عدت تھی دی یا مرسبری بنے تنہیں عدت تھی دیا یا مرسطلاق نے عدت تنہیں یہ بہن مشہور یا مرسطلاق نے عدت تھی دی یا مرسبری بنے تھی دی تا عدت تھی دی نکاح کھاں پوئے اینہ مجان معلوم تھی قرآن جی آیت مجان سورہ طلاق جی آیت نمبر چار تا عورت کے انہیں حیز نہ آئے ہوا تنہیں بنکاح تھی سگے جکنہ حیز نہ آئے ہوا ہے یا ولی عمر دی پوڑی عورت آئے انہیں جی عدت تھی مہنہ حیز چیپے تو تھی حیز ہاں نے وہ عدت شروع تھی دی تو وہاں ایکنی طلاق نہیں شدی عدت پوری تھی وئی تا طلاق پیجی مکمل طورتے ہاں نے تمہا رجوع نہ تھا کرے سے ہاں نے تمہا رجوع نہ تھا کرے سے صرف ایکنی صورت آئے گھر واری برادی ہو جی تمہا پان برادی آئے ہو تا بھئی نو نکاح کرنا نو مہر نو نکاح تھی دو نو مہر جے کنے عدت گزری وئی پر جکنے عدت دوران رجوع کرے ہو تھا تو آساگی تمہا جی زال آئے نکی تمہا کے جو کس مانات کو بھی کم کرنو پاندو نہ مہر لینو پاندو اوائی تمہا جی زال آئے تن مہرن دوران تمہا رجوع کرے ہو تمہا جی گھر واری آئے تن حیزن دوران تمہا رجوع کرے ہو تمہا جی گھر واری آئے پر جکنے ٹے حیز گزری ویا یا ٹے مہنا گزری ویا نکاح ٹوٹی بین دو ہاں نے نکاح انہوں صورت میں تھی سگے تو جو گھر واری آب رادی ہو جے مرس برادی ہو جے نو نکاح تھی دو نو عمر جو کس مانا مقرر کرے ہو پر ہک جو گئے تھے ٹے طلاق ہوا چند مشہور حدیث صحیح مسلم جی سیدنا عبداللہ بن عباس چاویت ہو اللہ جے پیارے پیغ عمر زمانے میں ابو بکر صدیق جے زمانے میں سیدنا عمر بن خطاب جے خلافت شروعاتی بن سالد میں ہک مجلس جو ٹے طلاق ہک گنیوی تھی پو سیدنا عمر فاروق جے دور خلافت میں چاہتے ہو مانوں گھر وارے ان کے طلاق نہیں انہیں ان کے تنگ کرنے لگا پریشان کرنے لگا سیدنا عمر بن خطاب ایک رو قانون جاری کہو ہانے جہاں نے ٹے طلاق دی دو ٹے تھی بھی نہیں ہانے ایک طلاق نہیں گالتیا اہل حدیث علماء چون تھا پانچے لاکھ قابل حجت اللہ جے نبی جو فرمانا سیدنا عبو بکر صدیق جو دور خلافت تھا انہ میں ٹے طلاق و ایک مجلس ایک شمارت ہی دیوی سیدنا عمر بن خطاب جا شروعاتی بس سال اسانہ حجت ہے دین تھی آئی گال کرے دو ہاں سیدنا عمر بن خطاب جا کے ٹے طلاق انکراب دنیوں کترن محدثین حتیٰ کہ ہنے فی علماء جہاشت تحت آوی اللہ در المختار وہ کتاب بھی موجود آئے جامع رومو زبائے ہنے فی علماء اب تسلیم کیوا سیدنا عمر بن خطاب جا قدم تعدیبی ہو صدا تو رہو سیاسی قدم ہو شریعت واجہ کا اللہ جے نبی نے نازل تھی ہمیش صادقہ شیح لڑی اللہ جے پیارے پیغمبر نے فرما ایک قرآن میں اللہ فرمائے فَانْتَنَازَتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوْهَ لَلَّهِ وَرَسُولِ اختلاف تھی پہ موٹائے واللہ نا موٹائے واللہ جے رسول نا ہنے اللہ جے رسول جے دور میں حکم مجلس جو ٹے طلاقوں حکم شمار تھی بھی سیدنا عبر ابن خطاب جو جو کمنات ہو آرڈیننس آسان چاہوں حکم تعدی بھی ہو سیاسی ہو صلاح توڑ ہو ہمیشہ جا قانون اواجہ کو پیارے پیغمبر جوا اے جیمینسو موقع ملے تھو گنوں کرے طلاق تھے اندیاں کعورد میں مانو خوشی میں طلاق تھے کون نینا نا کعورد ہون دیا آردی پہ ان کے احساس تھے اندوا دیار ہانے مکہ غلطی تھی وئی تو خبرت ہو انہیں مسئلے تھے صرف پاکستان میں ہزاریں مانو اے لیست ہیں ہزاریں مانو ہانے مولی صاحب چھاک کریا چندو بابا انہیں حلال ہو تھی پہنجی گھرواری کے بے کے پرنائے دین دیں ہک رات بین رات انجلہ وہ انسا ہم بس طریق اندو وہ طلاق دین دو تک ہاں پوئے ونی انہیں ساگی اور سانتو نکا کر اللہ جی نبی فرمان آئے لان اللہ المحلل والمحلل لہو اللہ جی لانتا حلال کرنوارے دے جینجلہ حلالو قیو بنے انہیں تے واللہ دی لانتا اللہ جی نے بھی فرمانا حلال کرنوارو قرائے جو سانا سید عبدالعہ بن عمر چوئے تھو اسائن نکا کے انہوں دور میں بچھڑائی زنا سمجھنا آباسو سیدنا عمر بنے خطاب رکھے پھٹکا ہر دو یو حلال جی نکا کرنوارو منہ برائی آئے نا کریں نکا چند کلا کرنوارو سوچو کریں نکا چند کلا کرنوارو کریں نکا پنجھن نیان لا تھی دو افتے لا نکا تھی دو نکا تھی دو عمر بھر جے لا جی اگر میں قرآن جی آئیت پیش کم چند کلا کرنی اتنی نیان لا نکا کون تھی دو ہاں نے جی کو لانتی کم مولوی عجو فتوہ لیند پر مسئلوں تنہیں کھڑو تھی دو جنہیں مولوی جی پینجی نیانی کی طلاقی دیا ایڈا واقعہ چھو تا اساند کر رہا ہیوں جس دو ناچو سالہ نکا پو مولوی پریشان تھی دو ہاں نے پینجی نیانی بیجاہ والے کی کریا پوچھا ان دائن بابا ہاں نے ونجو ایل حدیث علم وٹ انہوں کان فتوہ وٹ وہ اندائن فتوہ اٹھنائن فتوہ لیکن اندائن تو انداؤس لگائن تنہیں فتوہ وٹھنائن ایل حدیث گا تا ایل حدیث تیو انتا یا حکری طلاق کا رجوع تھی سگئے تو ان وقت اندائن ان مسئلے تھے موکے یادہ ہزارے مانو جماعت الحدیث میں شامل تھے تو ہی تو غیرت واری شیط یا یا نا تو پہنچی گھر واری بیج حوالے کرے مانو باہر بے چھو جے وہ بچھڑائی تو اندر کرے چاہ نکاح اکراتلا تھی دو اکرے دیلہ کرے نکاح تھے ہو چند کراہ کنلا کرے نکاح تھے ہو حلالو نکاح آئی کون اکروں بیو دلیل لیا تو وہاں شادی کرے ہو دا نا ہر مانو شادی جو کارڈ ورائے تھے کارڈ کرائیں دائیوں نے شادی آئی بک کرائیں دائیوں عورت لائے گھر واری لا تمی سامان خرید کرے ہو تھا لاج خرید کرے ہو تھا تو فاجہ ہو تھا بھلا حلال جو کارڈ کنے تمام کے ملیو آتی جنہیں نکاح صحیح نکاح اجتائیں تمام آکے کنے حلال جو کارڈ ملیو آتی نا لکمے مانا دل بچویتی حرام کم کرے ہیں کنے حلال جو نکاح میں مانا کا شے خرید کئی وئی دا جتور تو فاجہ ناویہ تمام بھارکونی نیو سب کم لکمے تھے ہو تو یوں لکمے کرنے یا سانگے بدایت ہو تن جو زمیر ملامت کرے پیو تو حرام کم کرے آپ پیو شادی کرنے وارو اللہ لائے نا لکم دعا ظاہر ظاہور کہن دعا سب نہیں کہ دعوت نہیں لبا بچو لیکن حلال جو نکاح لکمے تھی ہے تو مانا خود دین ماہ ظاہرت حلال و نکاح آہی کو فراد اٹھ گیا